اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کی سلائی مشین کا ٹانکہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہو رہا ایک جگہ پہ سٹک ہو گیا ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں تو دونوں طریقوں سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے جب آپ ٹانکہ بڑا کرتے ہیں سٹچ ڈائل کو کھولتے ہیں تو وہ کھلتا نہیں ہے ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا لاک لگا ہوتا ہے اور لاک کی وجہ سے سٹچ ڈائل سے ٹانکہ بڑا نہیں ہو سکتا تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو جو سٹچ ڈائل پہ بڑا سکریو لگا ہوتا ہے اس کو آپ نے لوز کر لینا ہے جیسے ہی آپ لوز کریں گے تو آپ کا سٹچ ڈائل جو ہے وہ فری ہو جائے گا آپ نے رائٹ سائیڈ کو اس کو گمانا ہے گمانے کے بعد ٹائٹ کر دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جو لاک کی پوزیشن ہے وہ آٹ ہو جائے گی اور مشین ٹانکہ بڑا کرنے لگ جائے گی اور اگر آپ لاک بھی ہٹا دیتے ہیں پھر بھی مشین ٹانکہ بڑا نہیں کر رہی سٹچ ڈائل نہیں گھوم رہا ایک جگہ پہ سٹاک ہو گیا ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ٹانکہ ایک جگہ پہ فکس ہوتا ہے ٹانکہ فکس ہونے کی وجہ سے جو اندر ورم لگا ہوتا ہے وہ باڈی کے اندر سٹاک ہو جاتا ہے جام ہو جاتا ہے اور جام ہونے کی وجہ سے یہ گھومتا نہیں ہے اور ٹانکہ بڑا نہیں ہوتا تو اس کو ٹھیک کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے سٹچ ڈائل کا جو سکریو لگا ہوتا ہے وہ آپ نے کھول لینا ہے کھولنے کے بعد جو سٹچ ڈائل ہے وہ آپ نے اتار لینا ہے اس کے بعد آپ نے پن نکال لینی ہے پن نکالنے کے بعد آپ نے ہیڈ اوپر اٹھا لینا ہے اور جو یہ والا ورم لگا ہوا ہے اس کے سائٹ پہ آپ نے تھوڑی کے ساتھ ہلکی ہلکی چھوڑ لگانی ہے اور اگر تو آپ کے پاس WD40 پڑا ہوا ہے تو وہ آپ نے سائٹوں میں ڈال دینا ہے اس سے زینگ جو ہے وہ رموو ہو جاتا ہے تو اب آپ نے لینا ہے گریپ پلاس گریپ پلاس کو آپ نے باہر والی جو سائٹ ہوتی ہے ورم کی اس سائز کا سائز کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو دبا کے اچھے طریقے سے پکڑ لینا ہے ورم کو پکڑنے کے بعد آپ نے گریپ پلاس کو ہلکا لکا لیفٹ اور رائٹ سائٹ پہ موو کرنا ہے اور زیادہ نہیں کرنا کہ گریپ پلاس جو ہے وہ سلپ ہو جائے اگر پھر بنی ہو رہا تو آپ نے تھوڑا سا آئل لینا ہے مشین کا آئل لینے کے بعد سائڈوں پہ تھوڑا سا ڈال دینا ہے آئل سے یہ ہوگا کہ یہ تھوڑا سا نرم ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے گریپ پلاس کے ساتھ ورم کو گمانا ہے انشاءاللہ گوم جائے گا تو جیسے یہ گوم جائے گا ایسے ہی آپ نے اس کو کھول لینا ہے اگر تو یہ زیادہ جام ہوا تو آپ کو ایک راؤنڈ جو ہے پھر گریپ پلاس کے ساتھ اس کو ایک چوڑی جو ہے وہ کھولنی پڑے گی تو یہ دیکھیں ابھی بہت زیادہ ٹائٹ ہے تو ہم نے اس کو ایسے کھول لیا ہے کھول کے اس کو آرام کے ساتھ آپ باہر نکال سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کی فٹنگ کیسے کرنی ہے اور ٹانکے کی اجسٹمنٹ کیسے کرنی ہے تو یہ کھولنے کے بعد آپ نے جو ورم ہے ورم کو اچھے طریقے سے ریگمار کے ساتھ صاف کر لینا ہے کیونکہ اس پہ زنگ وغیرہ لگنے کی وجہ سے یہ جام یا سٹک ہوا پڑا تھا تو ریگمار سے جتنا بھی زنگ وغیرہ ہوتا ہے وہ سارا اتر جائے گا اترنے کے بعد جس جگہ پہ یہ ورم لگا ہوا ہوتا ہے اس جگہ پہ بھی آپ نے کپڑے کے ساتھ یا ریگمار کے ساتھ پہلے جتنا بھی زنگ وغیرہ ہے اس کو صاف کر لینا ہے صاف کرنے کے بعد دیکھ خوش کپڑا لینا ہے اس سے آپ نے اس کو بلکل کلیر صاف کر دینا ہے تاکہ یہ دوبارہ جام نہ ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل باڈی کے اندر بھی سوائی اچھے سے ہو گئی ہے اور یہ ورم جو ہے وہ بھی بلکل کلیر ہو گیا ہے اب ہم اس کو ٹائٹ کرتے ہیں ٹائٹ کرنے کے بعد میں آپ کو اس کی فٹنگ کا طریقہ بتاتا ہوں اس کی ایڈجسمنٹ بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنی ہے آپ نے پن لازمی لگانی ہے پن لگانے کے بعد آپ نے ورم کے اوپر سٹچ ڈائی رکھنا ہے کسی بھی جگہ آپ رکھ سکتے ہیں رکھنے کے بعد آپ نے سکریو جو ہے وہ ٹائٹ کر دینا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد میں آپ کو اس کی ٹائمنگ اور ایڈجسمنٹ بتاتا ہوں کہ کہاں پہ آپ نے اس کو فکس کرنا ہے اب آپ نے اس کو ٹائٹ کر لیا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے سٹچ ڈائل جو ہے وہ سارا گم آ دینا ہے یعنی کہ آپ نے ٹانکہ جو ہے وہ فل چھوٹا کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے مشین کا ٹانکہ جو ہے وہ بلکل چھوٹا کر دیا ہے اتنا چھوٹا کر دیا ہے کہ ریورس جو ہے وہ کام نہیں کر رہا اور جب آپ مشین گھم آتے ہیں تو مشین کے جو دندرال ہوتے ہیں وہ راونڈ نہیں لے رہے بلکہ اوپر نیچے ہو رہے ہیں یعنی کہ ہم نے تانکہ فل چوٹا کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو سٹج ڈائل پر سکریو لگا ہوتا ہے اس کو اپنے لوز کرنا ہے لوز کرنے کے بعد سٹج ڈائل کو آپ نے رائٹ سائیٹ پر گھم آ دینا ہے گھم آنے کے بعد جو لاک ہے وہ پن کے ساتھ لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ نے سچ ڈائل جو ہے وہ ٹائٹ کر دینا ہے یعنی کہ جو اس کو سکریو ہے وہ آپ نے فل ٹائٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ ٹانکہ کھولیں گے تو ٹانکہ جو لیمٹڈ ہوتا ہے وہ سارا کھول جائے گا آپ اس کی کسی بھی جگہ پہ جتنا آپ کو چاہیے ہو اتنا ٹانکہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکیں اللہ حافظ